جب تم اپنی شکل صحیح ہو اور کوئی تم سے تھوڑا سا زیادہ سکسیسفول انسان جرا سی بات پر تمہیں ایسے بولے اوقات کیا ہے تمہاری شکل دیکھئے کبھی اپنی تم اسی لائک ہو یہی تمہاری زندگی ہے یہی ہے تمہاری اصلی اوقات اور جب تم اس کے موں سے اصلی اوقات ورڈ سنو تب اسی وقت تم اس کے موں پہ کچھ مت بولنا گز سے آئے تو کنٹرول کرنا رونا آئے تو اس کے سامنے مت رونا بس اس کو ایک پیاری سی سمائل دینا اور پھر اپنے بچے ہوئے کام کو پہلے ختم کرنا جب تمہارا کام ہو جائے اس کے پاس دوبارہ جانا وہ تمہیں دیکھ کے پھر آگ ببولا ہو جائے گا تب اس کو پھر ایک سمائل دینا اور تب اس کو بولنا آپ صحیح کرے ہو سر کیونکہ ابھی آپ کا ٹائم ہے میں جا رہا ہوں اپنا ٹائم حاصل کرنے اور ہاں کبھی فیونسٹر میں معافی مانگنے کا من کرے تو مت مانگنا کیونکہ میں آپ کو معاف کر چکا ہوں بول کے وہاں سے چل دینا کچھ دیر کے لیے اکیلے ہو جانا رونے کی تیبری چاہو تو اکیلے میں رونے نہ پھر ایک ڈائری نکالنا اس میں آج سے پانچ سال بعد کی ایک تاریخ لکھنا پھر اس کو کہیں سرکسٹ علماری میں رکھ دینا کیونکہ وہ تمہاری ڈیٹ لائن ہے اور پھر تم اپنے آپ پر ایک دلک لگانا کہ اب میں دکھاؤں گا کی میری اوقات کیا ہے مجھے کسی اور سے نہیں خود سے لڑنا ہے آج سے میری خود کی کٹھنائیوں کے ویرود چنگ چالو ہے اور ایک دوسرا کاغذ نکالنا اس میں لکھنا کہ تمہیں ایسا دن دیکھنے کو کیوں ملا ایسا کیا تھا جو اپر والے نے اس کو دیکھے نیچے بھیجا اور جو تجھ کو نہیں دیا تب تو پائے گا کہ تُو اس سے کسی معنی میں کم نہیں ہے بلکہ اپنی اوقات سن کر تُو اس سے بھی بہتر ہو گیا ہے کیونکہ وہی گبارہ اپر اٹھتا ہے جس میں گرم ہوا بھری ہوتی ہے اب یہ تیرے اندر کی آگ تُجھے اوپر اٹھائے گی اگر اس نے تم سے کبھی پاس میں یہ بھی کہا کہ میرے پاس چالیس لاک کی کار ہے تو من میں سوچنا کہ میرے پاس چالیس لاک کی کار آنا تو شاید مشکل ہے لیکن میرے پاس چالیس کروڑ کا پرسنل پلین ضرور آئے گا اگر اس نے تم سے کبھی پاس میں یہ بھی کہا کہ سکھل دیکھی ہے اپنی تو من ہی من مسکروا کے بولنا کہ اب میرا چہرہ میرا برانڈ بننے والا ہے اگر وہ بولے کہ تم لائف میں کچھ نہیں کر سکتے تو من ہی من دلاسہ دینا کہ میں کچھ کرو یا نہ کرو تم کبھی آکے میرے سے معافی جرور مانگو گے اس کو کچھ بولنا نہیں کچھ کرنا نہیں خود کو ہی بولنا ہے خود کو ہی کرنا ہے کیونکہ اگر تم نے اس کو اسی وقت بول کر جواب دے دیا تو تمہارے اندر کی آگ لیک ہو جائے گی اور تم گھرنا شروع کر دوگے اس لئے اپنی جوالہ مکھی کو اون رکھنا کہ اب دنیا میری محنت دیکھے گی کیونکہ اب میں نہیں رکھوں گا دنیا مجھے پسند کرے یا نہ کرے وہ میرا نام ضرور سنے گی کیونکہ میں خود اپنے کام کو پسند کرتا ہوں اب دنیا میری عوقات دیکھے گی میری جنگ کسی انسان سے نہیں میری جنگ خود سے ہے خود کے آلت سے ہے خود کے دماغ سے ہے خود کے شریر سے ہے جب میں خود سے جیتوں گا تو باہری دنیا اپنے آپ ہا جائے گی جب میں جنگ میں گھودوں گا تو میری کٹھنائیہ میدان چھوڑ کے بھاگ جائے گی اس شہر سے ڈرنا مت مسافر یہاں ٹھوکر کھاتے رہنے پر ہی منزل ملتی ہے یہاں کئی تمہیں تمہاری عوقات دکھائیں گے لیکن تم اسے لڑنا مت اپنی انرجی ویسٹ کرنے کے لیے ان پر چڑھنا مت ٹھان لینا کی بات سے نہیں کام سے زواب دوں گا گسے سے نہیں ڈراؤں گا اس کو اس کو تو میں ایموشنل کر کے رولاؤں گا جب میری عوقات دکھانے والے کو احساس ہوگا کہ اس نے کتنی بڑی بھول کی تھی اور پھر پانچ سال بعد تمہاری عوقات دکھانے والا انسان اس شہر کے مین چوراہے پر لال بطی پر رکے گا تب اس کے برابر ایک سپر لگزری کار آکے کھڑی ہوگی وہ جب اس کی طرف دیکھے گا تو شیسے سے کچھ نہ دیکھے گا اس کو پھر اگدم سے اس کا دھیان کار سے اوپر ہوتے ہوئے پاس کی ایک تکڑی بیلڈنگ پر جائے گا اس پر وہ ایک بہت بڑا چالیس بائی تیس کا پوسٹر دیکھے گا اسے کچھ ہلکا ہلکا یاد آئے گا تب اس کی میموری میں عوقات والا دن فلیس مارے گا تب وہ اپنا شیشہ نیچے کرے گا یہ کنفرم کرنے کے لیے کہ یہ پوسٹر اس کا نہیں ہو سکتا لیکن تسلی نہیں ملے گی تب تم اپنی گاڑی کا شیشہ نیچے کرنا اور جور سے بولنا تینکیو سر اگر آپ نے مجھے میری عوقات اس دن نہیں دکھائی ہوتی نا تو آج میں اپنی اصلی عوقات پر نہیں آباتا تب تک گرین لائٹ ہو جائے گی تم شیشہ چڑھانا اور چل دینا ایسا کیسے ہوا کیونکہ تم نے بعد سے نہیں محنت سے اپنی عوقات بنائی تم نے دن میں سو کر نہیں رات میں جھک کر اپنی عوقات بنائی تم نے اپنی سفلتہ کا تھپڑ مارا اسے تو آج سے لڑائی وڑائی بن صرف محنت اور صرف محنت کیونکہ اصلی عوقات لڑنے سے نہیں محنت کرنے سے ہے